آرچ کانسل اور پاکستان کراچی کے اوپن ائر تھیٹر میں ایتو فطر کے دن سے ہونے والے مزائیہ فیملی سٹیج ڈراما عید کے دیوانے کی افتائی تقریب منعقد ہوئی جس میں شو بیس سے وابستہ فنکاروں کے علاوہ سماجی صحافتی اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی درامے کے رائٹر ڈریکٹر علی حسن پروڈوسر جاوید اختر زاکر حسین اور راہل قدیر ہیں ماون عثمان دانے والا ستارہ زیدی اور نائلہ ہیں جبکہ نگران حدایتکار محمد علی نکوی اور ماون حدایتکار نادر علی نکوی ہیں اسٹیج پر موجود مہمانوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم فنکاروں کی حوصلہ افضائی کے لیے یکجا ہو کر کامیابی کے لیے ہمہ وقت حاضر خدمت ہیں اور اچھے تھیٹر پیش کرتے رہیں گے یہی کراچی تھیٹر کی پہچان ہے فنکاروں نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس انداز میں کیا ہمارے ہر دل عزیز دوست اور معروف ڈرامر جناب مجتوہ نکوی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ عید کے دیوانے میں اس ڈرامک کا میوزک پلے کریں گے اور یہ ایک منفرد اور اچھا پلے ہے باربی ڈول اینا ملک نے کہا کہ دبائی سے واپسی پر وہ ایک منفرد کردہ ادا کریں گی اور جو شائعین کو بے حد پسند آئے گا اس موقع پر آگنائزر سائمہ شیخ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اچھا تھیٹر پیش کرنے سے قبل ہمیں فنکاروں کی حوصلہ دائی کرنی ہے نمان خان نے کہا کہ اچھا تھیٹر پیش کرنے سے قبل ہمیں اچھا تھیٹر پڑھنا بہت ضروری ہے تب جا کر کہیں تھیٹر کامیاب ہوتا ہے اس موقع پر امتیاد حلق بخاری نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فنکار ملک کا سفیر ہوتا ہے اور ہمیں فنکاروں کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے ڈرامے کے رائٹر ڈریکٹر علی حسن نے کہا کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم فنکار ایک ساتھ مل کر کام کریں لیکن ہم فنکار آپس میں متحد نہیں ہیں ہمیں تھیٹر کے کامیابی کے لیے یکجہ ہونا پڑے گا میری تو کوشش تھی کہ ہمارے فنکار جو گھر بیٹھے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر کام کرتے لیکن افسوس کہ انہوں نے میرے ڈرامے کو پڑھا اور اس کو اگنور کیا جس سے مجھے بہت دکھ ہوا لیکن یہ ڈراما ایک نیا ڈراما ہے سیچویشن پر مبنی ہے جو شائقین کو بہت پسند آئے گا عرفان ملک نے کہا کہ عید کے دیوانے مکمل ایک فیملی ڈراما ہے جو شائقین کے لیے بے حد خوبصورت اور عید کا بہترین توفہ ہے پرڈوسر زاکر حسین نے کہا کہ اچھے تھیٹر پیش کرنے چاہیے جو فنائنس پیسہ لگاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو ریٹن بھی آئے لیکن یہاں کراچی میں بہت سے ایسے تھیٹر ہوتے ہیں جس سے پرڈوسر کو نقصان ہوتا ہے جو کے بے حد پرابلم میں آتا ہے اس موقع پر خادم سین اچھے میں نے بھی اپنا خیالات کا اظہار کیا معروف آگنائزر اور پرڈوسر شہزاد عالم نے کہا کہ لاہور کے نسبت کراچی میں تھیٹر ناپید ہوتا جا رہا ہے جو ایک لمحہ فکریہ ہے اس موقع پر معروف کومیڈین سلیمہ فریدی نے کہا کہ ہمیں ناراض فنکاروں کو راضی کرنا چاہیے کیونکہ ہم فنکار حساس ہوتے ہیں اور ہم اپنا کردار اردہ کرنے کے لیے ان کو منائیں گے اور مناتے رہیں گے ہمارے فنکاروں کی اچھی بات یہی ہے کہ ہم اپنے سٹیٹ کے کردار سے بہتر اپنا کردار اچھا رکھیں اس موقع پر اہم جمیل راہی نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم فنکار سب ایک ہیں اور مل کر کام کریں گے دونوں ڈرامے ہمارے ہیں اور ہم دونوں ڈراموں کے لیے دعا گو ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمیں کامیابی کی طرح گامزن کرے سبا شیخ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں تھیٹھر پر اپنا کردار بہتر طریقے سے نبھانا ہے اس موقع پر سپنا غزل نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جاوید اختر ایک اچھا پروڈوسر ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اس موقع پر پی ٹی آئی سندھ کے صدر رازہ اظہر نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں فنکاروں کی حوصلہ ذائی کے لیے اپنے سامنے آنا چاہیے اور ان کی ہر طرح کی مدد کرنی چاہیے معروف لیجنڈ کومیڈین اداکار شہزاد رزا نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ عرصہ درازباد عید کے ڈرامے میں کام کر رہے ہیں چونکہ اسکرپ مکمل طور پر صاف ستھا لکھا گیا ہے اور ڈریکٹر آرٹ کانسل کراچی جناب شکیل خان نے بھی اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا شہزاد رضا نے کہا کہ ہمیں ایک ہو کر کام کرنا ہے اور ایک ہو کر کام کرتے رہیں گے ہمیں اپنے فرنکاروں کو متحد رکھنا ہے یہی ہمارا سب سے بڑا کامیابی کا جھنڈا ہے اور ہم اس موقع پر ایک ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے ڈریکٹر آرٹ کانسل شکیل خان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ جوڑی کل بھی کامیاب تھی اور آج بھی کامیاب ہے اور ہم ان کی حوصلہ افضائی کرتے رہیں گے کیونکہ فرنکاروں کی حوصلہ افضائی ان کے لیے اکسیجن کی ماند ہوتا ہے ڈریکٹر آرٹ کانسل نے کہا کہ محمد احمد شاہ نے ہمیشہ فرنکاروں کو یک جا کرنے کے لیے اپنا کردار اردہ کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ آج پاکستان کے ستارہ انتیاز اور ستارہ حلال کہلاتے ہیں اس موقع پر مذبان منصور سہر نے کہا کہ ہم نے جوڑی کو کامیاب بنانے کے لیے ہمہ وقت کوشش کیا اور کرتے رہیں گے اس موقع پر مہمانوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فرنکاروں کی حوصلہ افضائی کی اور بعد اظہار فرنکاروں میں اسکرپٹ تقسیم کیے گئے دیوانے دیوانے اید کے دیوانے دیوانے اید کے دیوانے دیوانے اید کے 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 دیوانے موسیقی